میں ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے گیا تھا اور بہتر ہے طبیعت ان کی پر ابھی ان کو صاحب فراش کچھ رہنا پڑے گا ٹانگ کے زخم سے تو وہ جب گھر آگا ہے اسفدار سے تو میں نے سوچا میں ان کو طبیعت پوچھنے گیا تھا جو سب جو ایف آئی آر کا معاملہ بھی ڈسکس ہوا ہوگا آپ کیا دیکھتے ہیں جو زیرہ باد واقعے کی ایف آئی آر ہوئی ہے کتنا فضل ہے کاروزی طور پر اس میں دیکھیں ایف آئی آر کیا کوئی یہ عمران خان سے میری کوئی اس قسم کی کوئی پروفیشنل ملاقات نہیں ہوئی دوستوں کے دوستی کی ہوئی ہے زمان پارک کے پرانے زمانے یاد کرتے رہے ہیں اور اور دوست بھی بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ باقی ویسے اگر آپ پوچھتے ہیں کہ قانونی مسئلہ تو وہ ایف آئی آر تو ہوتی ہے ایف آئی آر کا مطلب ہے فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ کہ یہاں اگر ابھی وقت ہوا ہو تو آدھے گھنٹے میں آپ پولیس سٹیشن پہنچ کے ریس کو اور وہ ریپورٹ لو لکھاتے ہیں وہ چونکہ تازہ تر ہوتی ہے اس وقت اس کے ایک وہ اعتبار اس میں موتبول وہ بات کے دیئے گئے بیانات سے زیادہ ہوتی ہے اس میں کیا موتبول ہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ تصبر کیا جاتا ہے کہ یہ سوچ بچار کرنے کے بعد ریپورٹ نہیں دی جا رہے گا یہ ادھر آدمی نے دیکھا ہے وقوع آکے ان کو سنا دیا ہوتا ہی ہے کیونکہ وقوع ہوتا ہے خاندار پہنچ جاتے ہیں مکوڑے روز نامتہ بند کر دیتے ہیں ایف آیاں نہیں دیکھتے ہیں وارسوں سے بلاتے ہیں وارسوں سے پوچھتے ہیں وارس کہتے ہیں اب وہ صلاح کر رہے ہیں وہ صلاح کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی دو تو اس کے بیٹے تھے دونوں کے نام لکھاؤ ٹیسرے نے قاتل ہے یا مکتول ہے دو تو بھائی سے اس کے دونوں کے نام لکھاؤ ایک سچا اس کا شہل کمپنی میں کام کرتا خودیا والا نے اس کے بھی نام لکھا ایک ماما اس کا اصحای والا میں کام کرتا اس کے بھی نام لکھا تو وہ نیٹ کو پھیلا دیتے ہیں اور معصوم لوگ بھی ان کو پیچ میں ڈال دیتے ہیں اس لئے فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ کی ایک بہت لئیوں پر اگر فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ آپ پانچ دن لکھے ہی نہ تو اس پہ ایسا چھو کے خیاب سخت کاروائی ہوئی ہوئی یہ تو میں نے سنے ہی کبھی نہیں کہ پانچ دن اور پھر پولیس اپنی مددہ مددہیت میں کر لیتے ہیں یہ بھی اس کا اختیار نہیں ہے یہ سیکشن 154 ہے ذابطہ فوجداری کا اس کے بعد ہرگز یہ اختیار نہیں پولیس کے بعد کہ وہ اپنی مددہیت میں کر لیتے ہیں اگر کوئی جو رخمی ہوا ہے باردات میں جس کے خلاف ہوئی ہے اس کا یا اس کا ساتھی اس کا پارٹی کا بندہ اس کا دوست اور خاصتاً وہ جو خود بھی ذکھنی ہوا ہے وہ اگر رپورٹ لکھانا جاتا ہے اور اف ای آر کی یہ بھی شرط ہے یہ قانون کے تحت یہ شرط ہے قانون یہ کہتا ہے کہ اف ای آر میں مددہی من اور ان جو لکھانا جاتا وہ لکھا جاتا ہے اس میں وہ میرا نام لکھانا جاتا تو لکھا جائے اف ای آر میں بعد میں تفتیش ہو کے میرا نام لکھال دیں نکھال دیں تفتیش کر کے کہیں کہ یہ تو بھی ملوث پائے گئے پر اف ای آر میں نام بھارے آنے اور حرف بہت ہوتا ہے جو مددہی کے کلام ہوتا ہے چوئی صاحب اب یہ جو میس ہوئے فلیٹیکلی میس ہے اس میں عاصف علی زرداری فارمولے پر عمران خان کو جانا چاہئے یا اسی طرح سرکوں پر اے کا مطالبہ تسلیم کرنے چاہئے یا پارلیمنٹ کا روح کرنا چاہئے جو عاصف علی زرداری کہتے ہیں کہ ہمیں پارلیمنٹ کی طرح پارلیمنٹ میں لڑنی چاہئے تو کیا آپ تقریز کرتے ہیں عمران خان صاحب کو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے میں تقریز نہیں کرتا عمران خان عمران خان کے ماشاءاللہ بڑے اچھے مشہین ہیں بڑے جو لوگ ہیں میں اگر مشہورہ دوں گا تو پارٹی اپنی کو دوں گا اور ایسا دوست ایسا دوست ایسا دوست تھی میں مطلب ہے اب ہمسائے اتنا بھی ہے ہمسائے میں نہیں ہے کہ ہمسائے میں کوئی گولی لگی ہو تو میں پارٹی سے پوچھتا بھی رہوں کہ میں جا سا جاؤں یا نہ جاؤں یہ پارٹی کا کلچر نہیں ہے اچھا سر یہ بتائیے گا اگر آپ قانونی رائے دیں بینگ آل لایر اور سینئر لایر اگر اس ایف آئی آر کو آپ کوٹ میں چیلنج کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں یہ فرسٹ ہیرنگ پہ کوئیش ہو جائے گی دوسرا عمران خان سے آپ نے کہا کہ دوستانہ محول میں بات ہوئی آپ کے پرانے دوست ہیں آپ نے کیا اخص کیا کہ عمران خان کا جو یہ بیانیاں ہے یہ آج جو قائم ہوا ہے اور جو یہ خلا پیدا ہوا ہے اداروں اور ان کے درمیان کیونکہ وہ پہلے ایک پیج پہ تھے اور سب مل کر کٹھے کام کرتے ہیں اس خلا کی بڑی وجہ کیا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ عمران خان کو میں پہلے بھی سمجھنا تھا پر میں نے آج بھی دیکھا ہے ایک دلیر شخص ہے ایک بے خوف اور دلیر شخص ہے جس طرح وہ بیٹھا باتیں بھی کر رہا ہے گولی لگی بھی ہو اور فائر ہوا وہ ہو اور پھر آپ ٹارگٹ بھی ہونہ رہے ہیں ایک پورا بیانیاں بنایا جا رہا ہے اس کے خلاف کہ یہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ نبوت کی اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جو کہ نہیں کر رہے ہیں جنہوں نے بنایا کہ اس نے کہا ہے یہ جو نوید فشیر ہے ملزم جو توتا لے آئے تھے وہ میں تیری دیکھ رہا تھا جب یہ فائر ہوا اور اس کے بعد ہنگامہ پریچانی ہوئی اس کو دیکھا امران خان کو گاری میں بات کے بٹھاتے ہوئے تو تسلی ہوئی پھر بیس منٹ کے اندر اندر ایک توتا آ گیا اور پولیس نے پریس کی آگے اس کو پیش کر لیا اور توتا وہ توتا آ گیا اور توتے نے کہا میں اکیلہ ہی تھا میں اکیلہ ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے اور میں نے جواف آئے اور اس نے ہمارے دل دکھائے مسلمانوں کے جو سوال کرنے والا ہے وہ بڑے سجیسٹی کر رہا ہے اس کو جواب دوسرا اس نے سکرپ جو یاد کیا ہوا ہے اس نے یاد کیا ہوا یہ ہے کہ امران خان مار چکا ہوگا گولی لگی ہوگی وہ پہلے کہتا ہے میں نے اس کو مار دیا پھر وہ کہتا ہے نہیں 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 میں نے کوش چیئے مار دے تو یہ جو میں نے تو اسی وقت مجھے میڈیا پہ فون آنے شروع ہو گیا تو میں نے کہا یہ تو ایک توتا بولتا ہے جس سے ساری وہ میں نے سمجھایا کہ بیس منٹ میں کوئی ملکم کو پڑھا کے پولیس میڈیا کے آگے نہیں پیش کر سکتی پولیس گبراتی ہے پتہ نہیں ہے کیا کہہ دیں تو یہ تو پڑا پکا پکا تو ہوتا تھا تو ایف آئی آئر کوئیش ہو جائے گی پہلی یہ رہی ہے اب دیکھیں ایف آئی آئر کی تو پرابلم یہ ہے کہ ایف آئی آئر اب اس کے کیس میں ہے ہی نہیں اب ایف آئی آئر کے بغیر نہ پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے نہ میڈیکل اگزامینیشن ہو سکتا ہے پوسٹ مارٹم مظلم کا میڈیکل اگزامینیشن خان کا اور دیگران کا جن کو چوٹے لگی ہیں نہ کوئی تفتیش ہو سکتی ہے یہ انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کے میں اور پولیس نے مل کے بہت کوئیوں نے کوتائیاں کی ہیں اور بہت اس کیس کو بگاڑ دیا ہے اس کی جو جائے وقوع ہے اس کو اس طرح اویجیل نہیں لینے دیا اور اس میں جو خطرہ خوف ہے مجھے وہ جو توتہ پس نویز ہے اور وہ جو جس کا شکل نہیں دکھائی گئی وہ جو کیمرہ میں ہے اس کا بیان ریکارڈ اور سوال کر رہا ہے ان دونوں کی جانت جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا ہے ان لوگوں سے یہ ہیری آسول قسم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور قوم کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی صاف شفاف تحقیق کو اس کا چیئرمن بلاول نے بہا کنڈیم کیا اس واقعے کو اور یہ اگر واقع یہ ہو جائے تو پھر سیاست تو ختم ہوگی پاکستان سیاست دہن کون سے جلسے میں جا سکے گا اور جس کے اوپر جنونی کا الزام لگا دو وہ گھر بیٹھ جائے گا تو ہم پیپلز بارڈی والے مذہب کو سیاست میں کبھی لانے کے ہاتھ میں نہیں اور چیئرمن نے بھی اس میں کہا ہے یہی بات تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تحقیق ان پہ تحقیق اور تفتیش بہت ضروری ہے اور ان کی جان کو بجائے رکھنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے